میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان اور کرلڈرہ ایک سیون کی ٹریننگ ویڈیو کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھوڑا سا کرلڈرہ کے ہسٹری وغیرہ کا جائج زلیت ہے اور آج ہم کرلڈرہ کو مزید آکے پر سر شروع کرنا جا رہے ہیں تو ہم کرلڈرہ کو اپن کرتے ہیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر کے کوئی مشکل نہیں ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا یا انسٹاللیشن اس کی بلکل سیمپل ہے جیسے دوسری ساپٹر انسٹال ہوتے ہیں پیویورز جب ہم کرلڈرہ انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کو اپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سکرین شو ہوتی ہے ویلکم سکرین جسے ہم کہتے ہیں اس ویلکم سکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکس سیون کی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پریویس ورزن سے جو اگر ایکس فائیو اگر آپ چلا رہے ہیں یا دوسرے پریویس ورزن عام طور پر آج کل جو پاکستان میں زیادہ کارلڈرہ ٹویل بھی یوز ہو رہا ہے لیکن وہ بہت پرانا ورزن ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کارلڈرہ ایکس سیون یوز کریں کوئی بھی سوفٹر ہے آپ لیٹسٹ اس کو یوز کریں تو آپ اس کو مزید اس کے جو مزید فیچرز ہیں وہ آپ ان کے ساتھ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں جو وہ شائننگ لاسکتے ہیں تو یہ ہماری جی ویلکم سکرین ویلکم سکرین میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جو یہاں پر ٹول بار ہے یہ ہماری ڈیسیبل ہے چونکہ ویلکم سکرین کے وجہ سے اور یہاں پر جو آگے ہے یہاں پر کچھ آپشنز اویلیبل ہیں ٹیابز اویلیبل ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے گیٹ سٹارڈڈ یعنی کہ اس میں آگے پھر گیٹ سٹارڈڈ میں نیو داکومنٹ، نیو فرم ٹیمپلیٹ، اوپن ریس ایڈ، اوپن اڈر تو بیورس نیو داکومنٹ پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہماری ایک بلینک نیو داکومنٹ کریئٹ ہو جاتی ہے اور اگر ہم نیو فرم ٹیمپلیٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹیمپلیٹس ہیں ان میں سے ہم بنی بنائی فائل ایڈ کر سکتے ہیں ان میں سے بنی بنائی فائل ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم زیادہ دیر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے وقت پچھا سکتے ہیں ایک بلین بنائی ڈاکومنٹ جو آپ یہاں سے ٹیمپلیٹس میں سے جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہ وینڈو اوپن شو ہو رہی ہے اس میں سے مختلف ٹیمپلیٹس یہاں پر ہم ہمیں ٹیمپلیٹس یہاں پر مختلف شو ہو رہے ہیں ان میں سے ہم کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں for example یہاں پر مختلف کےٹیگوریسی بھی ایوے لیبل ہے اور یہاں سے آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کیس طرح کا جو ہے وہ ٹیمپلیٹس چاہیے اور یہاں پر مختلف کیٹیگوریس بھی ایوے لیبل ہے ایڈوٹائزمنٹ براکشیٹ وغیرہ بزنس کارڈ وغیرہ جیسے آپ کو ٹیمپلیٹس چاہیے وہ آپ پر یہاں پر ایوے لیبل ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹیمپلیٹس ہماری ویب سیٹ پر بھی اویلی بل ہیں www.103.online.tk وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکریپشن میں دے دیا گیا ہے تو یہاں سے بھی اگر آپ ٹیمپلیٹس یا اور آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو آئیڈیاز تو ہم بیسکلی ہم اپنے ٹیٹوریلز میں بھی دیکھیں گے کہ آئیڈیاز کیسے یا آئیڈیاز اور اپنی ہم ڈاؤکومنٹس کیسے بناتے ہیں مختلف جب ہم اس پر کام کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے اور آٹومیٹکلی ہمارے مائنڈ میں کریٹیو چیزیں وہ آنے لگ جاتی ہے تو چلتے ہیں جی یہاں پر آپ کوئی بھی جو ہے وہ فر اگزمپل لے سکتے ہیں یہاں پر اگر یہاں سے یہاں کریں گے اور اوپن کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ٹیمپلیٹ اوپن ہو جائے گا تو ہم فیلحال اوپن نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے پہلے جو یہ انٹر فیس کا وہ جائزہ لینا ہے اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو پھر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اوپن ریسنٹ ہے ویورز جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیسیبل ہے اپشن تھوڑا سا لائٹ ہے اس وجہ سے کیونکہ مارے پاس میں نے ابھی کارلڈرا میں کام نہیں کیا یا اس کو کارلڈرا میں ابھی جب انسٹالیشن کے بعد میں نے کارلڈرا میں کوئی فائل کریٹ نہیں کی اور کریٹ کر کے میں نے کوئی فائل سیو نہیں کی اس ویسے یہ ڈیسیبل ہے یہاں پر وہ فائلز جو ہوتی ہیں جو ہم ریسنٹلی اس پر کام کر رہے ہیں اور اور ہم نے سیو کی ہوئی ہیں تو اگر آپ یہاں پر ان کی لسٹ آ جاتی ہے اگر ان میں سے اوپن کروں پر رہے میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں thats اپن اڈر میں اگر آپ کپ masih کوئی اور فائل ہے تو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں wat Wirld بھی Wirld te files بھی میرے پاس چھو ہوں ہیاں ہے یہاں اگر آپ کو اپن کرنا چاہتے ہیں اور فائل میں سے یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اٹھے ہیں تو یہاں پر مختلف اپچن آواؤیلی بلڈ ہے یہ یہ نہیں انگلیش میں اور اس کے مختلف جو ہیں لیا outs وغیرہ کے بارے میں ہے کہ light classic یہاں پر layout workspace کیسی ہونی چاہئے تو یہاں پر اگر آپ ان میں select کرنا چاہئے تو یہاں سے آپ default classic اور جو ہے اس میں select کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا intro ہے کہ quadra x7 میں نیا کیا ہے یہاں پر ان سب کی جو ہے ولیست available ہے تو یہاں سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں کیا ہے latest تو help اگر آپ لینے چاہتے ہیں تو یہاں پر help پر کلک کر سکتے ہیں اور گیلری اور اپ ڈیٹس وغیرہ یہاں پر مختلف options جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم فیلال بلینک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں نیو ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو ویورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈائلوپ باکس اپیر ہوا ہے جس میں مختلف شیڈنگ ہیں اور فیلڈ آویلیبل ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ان کے ساتھ سب سے پہلے فیلڈ نیم کیے تو یہاں پر آپ نے فیلڈ کا نام یہاں پر اپنے فائل کا نام دینا ہے نام ہم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پریزنٹ ڈیسٹینیشن یعنی کہ اگر آپ کیا ڈیسٹینیشن کیا ہے اور یہاں پر مختلف ویب ہے سی ایم وائے کے ہے اور آر جی بھی ہے دیفارٹ تو دیفارٹ ہی ہم نے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ویب سائٹ پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ پر یعنی کہ ویب سائٹ لی آؤٹ پر تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے اور کسٹم میں اگر ہم کلک کریں تو مزید اس کے فردر آپشنز ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس تو کولڈ را اور یہاں پر اس کا پیس سائز ہمیں دینا پیس سائز دینا ہوتا ہے کہ ہمارا پیس سائز کیا ہونا چاہیے تو یہاں پر مختلف پیس سائز ایویلیبل ہے لیٹر وغیرہ دوسرے بھی ہیں تو ہم کوئی بھی یہاں سے آپ چھین کر سکتے ہیں یہاں پر ایسام پل اے فور ہے اے فور آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ویٹھ ہے اس کی تو ویٹھ آپ کیسے دینا چاہتے ہیں انچیز میں دینا چاہتے ہیں میلی میٹر میں دینا چاہتے ہیں پونٹس ک참ی کا ایک سی لینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کی جو ہے ہائٹ کے وہ اپسیں ملائے تو یہاں پر ان چیز میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میں ان چیز میں نے سیلیکٹ کر لیا یہاں سے آپ کتنے انچ دینا چاہتے ہیں زیرو اور یہاں پر میں 11 کر دیتا ہوں صوری زیرو 11 1111 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں ہم نے نمبر آف پیجز پیجز کتنے لینے ہم نے پیجز اگر ایک لینا ہے تو ہم یہاں پر ایک رہنے دیں گے اگر اس ایک سے زیادہ لینا جاتے ہیں تو یہاں پر فور وغمز پر ٹری کر دیتے ہیں تو ہمارے ٹری پیج آ جائیں گے اور یہاں پر لینڈسکیکٹ اور پورٹیٹ ہے تو پھرحال مارا پورٹیٹ سیلیکٹیڈ ہے تو ہم لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں ہم لینڈسکیپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کلر موب آپ جو اس میں ریسمی ریسی بھی اور سی ایم. إلى آئی کہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ سیلیکٹھ کر سکتے ہیں ویورز آر جی بی اور سی ایم آئی کیا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک پیکچر موجود ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں مزید ویورز سی ایم آئی کے مطلب ہے سائن میجنڈا ییلو اور کی یعنی کی مینز بلیک تو یہاں پر چار کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سائن میجنڈا ییلو اور کی ویورز یہ پرنٹنگ کلرز ہوتے ہیں جو ہم یہاں سے پر یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا بائی ڈیفالٹ ہے سی ایم آئی کے اور یا آر جی بھی آر جی بھی مینز ریڈ گرین بلو تھری بیسکس جو وہ کلرز ہیں وہ آر جی بھی ہیں اور رینڈرنگ ریزولیشن یہاں پر اویلیبل ہے رینڈرنگ رینڈرنگ ریزولیشن ہوتا کیا ہے بیسکلی ویورز آپ تھری انڈر کے اس باکس کے رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈی پی آئی لکھا ہوا ڈی پی آئی مینز ڈاٹ پر انچ ویورز جو پیگزلز ہوتے ہیں شاید ہم پیشلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں جو پیگزلز ہوتے ہیں ڈاٹ پر انچ یعنی پیگزلز آپ کی پکچر میں جتنے زیادہ ہوں گے آپ کی پکچر اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی اور اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوگی اور کلیر ہوگی اور پریوی موڈ یہاں پر ہے انہینسٹ اور پیگزلز بغیرہ یہاں پر مختلف موجود ہیں تو آپ انہینسٹ دی رہنے دے جو بائی ڈی فالٹ ہے تو اس کے بعد ویورز کلر سیڈنگ فردر یہاں پر موجود ہیں کلر سیڈنگز ایویلیبل ہے تو یہاں سے اگر آپ کلر سیڈنگ مزید اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کافی لمبی لیسٹ ہے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور سی ای 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 آئی کے بھی ہے اور جو یہاں پر ٹونٹی پرسینٹ ٹو تھرٹی پرسینٹ ڈاٹ گین تو یہاں پر ویلیبل ہیں تو یہاں پر ان کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے تو ہم اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمارا کورڑ را جو ہے وہ اوپن ایک ہمارے فرسٹ وینڈو جو اوپن ہو چکی ہے یہ ہماری جو ڈاکومنٹ بلیک ڈاکومنٹ ہے اس وقت تو یہاں پر ہم نے پیجز تھری سلیکٹ کیے تھے تو یہاں پر تھری پیجز اویلیبل ہیں اور مختلف جو ہم یہاں پر ٹولز اویلیبل ہیں لیفٹ سائیڈ پر اور اوپر بھی کچھ ایک ٹولز کی سپیسیفیکشنز ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا ٹولز سلیکٹ کیا ہے تو ویورز ہم یہاں پر جب ٹولز سلیکٹ کرتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ چیننگز آ رہی ہیں اوپر والے ٹولز میں تو ہر ٹول کی جو فردر شیرنگز ہوتی ہیں وہ یہاں سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اوپر والے حصے سے اس کو ہم ریبن کہتے ہیں یہ ہماری ٹول بار ہے اور جو ہماری رائٹ سائیڈ پر جو مختلف کلرز ہیں اس کو ہم کلر پیلٹ کہتے ہیں تو اس کو ہم ریبن بھی کہتے ہیں اور اس کو ٹول بار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے ہماری مینیو بار اور یہ اوپر ہے ہماری ٹائٹل بار اور نیچے یہ ہماری سٹیٹس بار ہے تو یہ ہماری سکرول بار اور اگر ہم یہاں سے ایک جو یہاں پر یہ اوپر یہ ہماری رولر ہے یہاں پر ہمارے جو ان چیز بغیرہ جو ہماری سکیل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سکیل کہتے ہیں ایم اس ورڈ میں اس کو ہم رولر کہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کے جو سائز بغیرہ ہے آپ کا دیکھ سکتے ہیں فالکزمپل یہاں پر ہمیں باکس کریٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہاں سے اگر ہم لائن ایک لیتے ہیں گریڈ لائنز ان کو بولتے ہیں ہم جتنی لینا چاہیں یہ جب ہم پرنٹ کرتے ہیں پرنٹنگ میں ہمارے یا پکچر سیو کرتے ہیں راکومنٹ یا اس میں ہماری گریڈ لائنز شو نہیں ہوتی ہیں پرنٹنگ میں یہ جسٹ ہماری ہیلپ کے لیے گریڈ لائنز ہوتی ہیں تاکہ ہم ورکنگ جو ہے وہ آسانی سے کریں ہمارے ورک میں جو ہوتی ہیں بہت ایک زبردست فیچر ہے جسے ہم بہت آسانی سے کام سرجام دیتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی استعمال کریں گے لیکن وقت آنے پر جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تو اس کو ہم یہاں پر رائٹ کلک کر کے ٹلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا سکیل ہے سائیڈ پر ہمارا کرسر بتا رہا ہے ہمارا کرسر جہاں پر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کرسر موو کر رہا ہوں تو یہاں پر اوپر جو ہے وہ لائنز ہیں وہ موو ہو رہی ہیں کرسر کے ساتھ ساتھ تم ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کرسر کہاں پر ہے اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارا کرسر کہاں پر ہے تو ہم اس سے اپنا جو باکس کہہ رہا ہے یا جو اس کا سائز ہے اس کے ذریعے سے ہم کافی مدد لیتے ہیں تو مزید ویورز ہم آگے ڈسکس کریں گے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا انٹر فیس تو ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور سبکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ